اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت طلبہ آج ہم سویکس جماعت نہم باب نمبر پانچ کے سوال نمبر دو کا بقیہ حصہ کرتے ہیں آئیے سوال کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں یہاں سے لکھیں گے اسلامی شہریت کی نویت اسلامی شہریت کے جو اصول ہیں وہ آج کی جدید ریاستوں نے اپنا لیے ہیں اسلام نے اعلیٰ شہریت کے عصاق پیدا کرنے کے لیے ایسا نظام بنایا جو فرد کو اپنی ذات سے بالاتار کر کے پوری انسانیت کی فلاح کا راستہ دکھاتا ہے اسلام شہری مساوات کا ایسا نظام اتعارف کراتا ہے جس کے تحت تمام شہریوں کو یقصہ حصیت دیکھ جاتی ہے یعنی قانون کے تحت تمام افراد کو بغیر کسی نسلی مذہبی یا گروہی امتیازات کی ترقی کی یقصہ مواقع فرام کیا جاتے ہیں اور ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے اسی طرح سیاسی طور پر تمام لوگوں کو یقصہ طور پر سیاسی معاملات میں جمہوریت کا حق حاصل ہوتا ہے جمہوریت کی بنیاد یہی ہے کہ سیاسی مساوات قائم کی جائیں پاکستان میں اقلیتوں کی علاہدہ ناحت کو قائم رکھنے اور اقصریت میں اگمہ دگم مہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کی آئین میں ان کو علیدہ نمائندگی دی گئی ہے یہاں تک لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے آئین پاکستان تمام شہریوں کو یہ اقصہ سیاسی معاشی معاشرتی حقوق فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے اچھی شہریت کو فروغ ملتا ہے عزیز طلبہ یہاں تک اس سوال کا مکمل جواب ہے اسے اپنی نیٹ کا پیپر لکھیں اور یاد کیجئے